اسلام اور دوسرے کیسے ہم لوگ دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لینگڈین کراؤدر پوست کے بارے ہم بات کریں گے کہ لینگڈین کراؤدر پوست کیسے دیزائن کرتے ہیں اور اس کے بعد دیزائن کرنے کے بعد کیسے اس کو اپنے پیج یا پروفائل پر پبلش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لینکڈین کراؤزر پوس کے بارے میں تو اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے مر سکے تو بنا کسی ٹائم ویس کے ہم شروع کرتے ہیں تو دوستو ویسے تو میں اس ٹاپک پر پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں وہ لاس سیئر میں نے ویڈیو بنائی تھی یہ آپ کے سامنے یہ لینکڈین کراؤزر پوسٹ ہے اس طرح کی پوسٹ وہ لینکڈین کی بنتی ہے تو ابھی میں بات کروں گا کہ آپ کو کہاں سے بننی ہے سائز وغیر اس کی کیا ہوتی ہے یہ اس کی سائز ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لینکڈین کراؤزر سائز کچھ لوگوں نے وہاں پہ میسج کیا تھا کہ سر اس کی سائز وغیر کیا ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی میکزیم فائل آپ کا دس ایم بھی کہا ہو اور دائمینشن جو اس کی ہو وہ جو نا یہ دائمینشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی ریکومنڈیڈ انڈیویل ایمیج اس سائز ہی ہے ہزار اسی بائی ہزار اسی ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو کیا کرنا جس اپنے کانوا اوپن کر لینا ہے کانوا اوپن کرنے کے بعد دوسو یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے لینکڈین کے راؤزر ٹھیک ہے لینکڈین کراؤزر اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ کافی ٹیمپلیٹس مل جائیں گے آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ کافی سارے ٹیمپلیٹس مل رہے ہیں لیکن یہ جو نا سائز کے ساتھ تھوڑے وہ ہیں تو ہم اس کو جس ایسے کر دیتے ہیں ہم اس کو انٹر کر دیتے ہیں یہاں پہ ہمیں جو نا مل جائیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ پوسٹ پڑی ہے ہے جو نا میڈیٹس مل جائیں گے یہاں پہ کافی ہے اس پر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد ہمیں جانا یہاں پہ کسٹم آئیز چیمپلیٹس مل جائیں گے تو ہم اس کو کسٹم آئیز کریں گے دوستو کسٹم آئیز کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ جو بھی اپنا کنٹینٹ وغیرے لگانا چاہتے ہیں وہ اسی طریقے سے لگا سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو یہاں پر ایڈٹ کرنی ہے جو بھی پہلے سے کنٹینٹ پڑھا ہے اس کو ریموو کرنا ہے وہ اسی طریقے سے آپ ریموو کر سکتے ہیں پر سپس میں ٹائٹل پہ آپ کو بات کرنا ہے یہاں پہ ٹائٹل پہ آپ کو ڈبل کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ڈبل کلک جیسے کریں گے تو یہاں پہ ایڈٹی بس جو انا آپ کو option مل جائے گا یہاں پہ آپ اسی طریقے سے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ابھی ایڈٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں ابھی خود کا جو نا ساری چیزیں لکھوں گا تو ٹائم بہت ہو جائے گا تو پھر کافی جو لوگ بولتے ہیں کہ سر آپ ویڈیو زیادہ علمی بنا دیں تو ہم بول ہو جائے ہیں تو اس لئے میں اس کو کنٹرل زیڈ کر دیتا ہوں تاکہ ساری چیزیں ایسی رہے ایسی پڑھی رہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نا ایک میں نے ٹیمپلیٹ لیا ہوا ہے کہ آپ بھی اس طرح کا کوئی ٹیمپلیٹ چوز کر کے آپ اسی طریقے سے اس کے اندر اپنا کنٹینٹ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں ابھی جو نا اس پہ سارا کنٹینٹ لکھوں گا اپنا تو ٹائم بہت لگ جائے گا ویڈیو تھوڑی لنگی ہو جائے گی تو ابھی کوئی بھی آپ اس کے اندر ایڈ پیج ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ جو نا آپ کو ایڈ بھی کلک کر کے یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ جو نا جو بھی آپ کو لکھنا ہے وہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی سام پیج ایڈ اس کو کپی کرنا ہے تو یہاں پہ جو نا کپی دپلیٹ پیج بھی کلک کرنا ہے تو دپلیٹ پیج آپ کے بعد آ جائے گا ٹھیک ہے دیزائن کمکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو کافی چیزیں جو نے میر لئے ہیں ایڈیمنٹ سے یہ ساری چیزیں جو آپ یوز کر کے آپ اس کے اندر جو نہ کر سکتے ہیں آپ کو اگر سائز وغیرے چینج کرنی ہے کوئی کسی کی جو ہے ٹیمپلیٹ کی سوری ٹیمپلیٹ نہیں دیزائن اس کی ٹیکس کی یا اس کو بول وغیرے کرنا یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آگئی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی جو نہ شیئر وے کلک کریں گے شیئر وے کلک کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ جو نہ ڈاؤنلوڈ کا اپشن مل رہا ہے کہ ڈاؤنلوڈ کا اپشن دوستو ڈاؤنل ایک بات یاد رکھنا کہ کافی سارے لوگ جو نے یہاں پہ گلتی کرتے تھے یہاں پہ پینجی فائل یا جے پی جی فائل وغیرے ڈاؤنلوڈ کرتے تھے دوستو آپ کو پینجی یا جے پی جی فائل نہیں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہاں پہ پیجی ایپ اسٹینڈرڈ کا فائل کا اپشن مل رہا ہے وہ آپ کو سلیٹ کرنا ہے اور وہ ہی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے baixo ہیڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ یہاں پہ selیٹ کرنے فائل لائف پہ سلیٹ کرنے کے بعد اس کو یہاں پہ آپ کو ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے دوستو جیسے آپ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کا فائل یہ بھی ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے اب دیکھیں یہاں پہ فائل ہمارا ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اب بات کریں گے کہ اس کو پبلش کیسے کرنا ہے اپنے لنکڈین پیج کے اوپر یا لنکڈین پروفائل کے اوپر آپ اپنے اس پوست کو جنہاں پبلش آپ کو کیسے کرنا ہے تو جیسے ہم یہاں پہ آئیں گے اپنے پیج پر آؤں گا تو ابھی جنہاں آپ کو میں کراؤزل پوست لنکڈین کی جنہاں کا خواہمار ہوں گا قیمار Зوال تک مور پہ کلک کرنا ہے مور پے کلک کرنا ہے رہا یہاں پہ یہاں پہ ایک دیکھ سکتے ہیں اس پہ کلک کرنا ہے ایڈی ڈاکومنٹ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو تین چیزیں دکھنا ہی کو مدد مر رہی ہیں ڈراؤپ آکس، گوگل رائیز آپ کا فائل کہاں پڑھا ہوئا ہے ہمارا فائل جو نا آپ نے پی سی کے اندر ہے تو ہمیں چوز فائل پر کلک کرنا ہے آپ کا جہاں فائل پڑھا ہے تو آپ کو سیلیکٹ کردکتے ہیں اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کو ہم کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ سیمی فائل ہے ابھی میں آپ کو دکھا دیا ہوں تو فائل سیلیکٹ کرنے کے بعد دوسرا آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر دیکمیٹر ٹائٹل تو یہاں پر دیکمیٹر ٹائٹل اب ہم جسٹ اس کو لیے اینٹ ایڈی آز وار سوشل میڈیا ٹھیک ہے ہم یہ لکھ لیتے ہیں اور لکھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے دیکھیں یہ ہماری جو بھی وہ ڈیزائن سیلیکٹی دی چیمپیٹ سیلیکٹ کیا تھا وہ آ گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے آپ کے پاس آ گیا ہے ابھی آپ کو کیا کرنا ہے دن پہ کلک کرنا ہے دوستو دن پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ کو یہاں پہ کیا لکھنا ہے دسکرپشن میں آپ جو بھی چیزیں لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں تو ابھی میں زیادہ نہیں لکھوں گا اس کا ٹائٹل لکھتے ہیں کانٹینٹ آئیڈی آز فار سوری کانٹینٹ آئیڈی آز فار سوشل میڈیا ٹھیک ہے ابھی جو نا یہ جس میں لکھنا نینچے جو آپ کو جو بھی لکھنا ہے یہ ساری اگر چیزیں آپ لکھنا چاہتے ہو یہ نمبر وائز نمبر وان دیکھ دین در پھر لائیف یہ ساری چیزیں لکھنا چاہتے ہو تو ابھی دسکرپشن کے اندر لکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ کو جو نا کوئی بھی ایک وہ سلیکٹ کرنے نہ ہے کہ اپنا کیا بولیں ہیشٹیک سلیکٹ کرنے نہ ہے ٹھیک ہے ہیشٹیک سلیکٹ کرنا کیا آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ پوسٹ پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے دوستو جیسے پوسٹ پہ آپ کو کلک کروں گے ایک منو Ciao میں ابھی آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں ایز ای میری ایک زیادہ کی طور میں ابھی آپ کو سمجھانے کے لیے کر کے دکھا رہا ہوں کہ بعد میں پوسٹ ہو جاتی ہے کچھ دیکھیں یہ ہو گئی اب میں آپ کو یا ہوں پہ ویو پہ ہم جیسے ویو پوسٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو نا یہ پوسٹ جو نا وہ کھل جائیں گی ٹھیک ہے ہم دیکھیں یہ جو نا ابھی پوسٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نا پوسٹ پبلش ہو چکے ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو نا آپ کے قرار پوسٹ پبلش ہو چکے آئے ہو اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے پیج یا پروفائل سے کوئی بھی لنکڈین کی پوسٹ جو نا آپ کو پبلش کرنی ہے تو اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ایزی لی پبلش کر سکتے ہیں اگر ابھی بھی کوئی آپ کے پاس پرابلم آ رہی ہے تو آپ نیچی کمنٹ باکس میں مجھے ضرور پوچھیں آئے ہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی ضرور جو نا اس میں ہیلپ کروں گا ٹھیک ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھ ہم بیل آئیکن پر کلک کرنا جیسے کہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکے تو دوستو ملتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک ٹیک کیار گوڈ بائی اللہ حافظ